میرے قریب رسول نے دکھایا کہ رات کو جب حضور بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے جب یاسین والے نبی خود یاسین کی تلاوت کرے جب طاہا والے محبوب خود طاہا کی تلاوت کرے غور کرونا جب مدسر والے محبوب خود ان جملوں کو ادا کرے یعنی جن کے بارے میں آیت آئی ہے جب وہی یہ آیت پڑھے کہ یعنی جن کا ذکر ہو رہا ہے جب وہ یہ بات کرے جن کے بارے میں آیت آئی ہے جب وہ یہ کہہ رہے ہوں جب وہ کہہ رہے ہوں ذرا اس کیفیت کو دیکھیں جب محبوب خود پڑھ رہے ہوں اور جو حضور پر آئی ہیں اس کا ذائقہ اس کا لطف اس کا انتہال بھلا کیا ہوگا حضور جب رات کو پڑھتے تھے نا قرآن پاک تو جب پکے کافر تھے نا ابو جہر جیسے لوگ وہ بھی جھاڑیوں میں چھپ چھپ کے مدینے والے کی تلاوت سنا کرتے تھے حضور کی تلاوت سنا کرتے تھے یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے وہ اگر پردے ہٹا دے تو کسے ہوش رہے رسول کریم علیہ السلام کی تلاوت کا سننا قریب جانا یہ اجاز ہے حضرت فاروق عاظم کہتے ہیں میں طبیعت کا بڑا ڈاڈا تھا مزاج کا بڑا سخت تھا زندگی ہمیشہ ڈٹ کر گزاری باتوں پر کھڑا رہنا آتا تھا جب میری بہن نے مجھے چند آیتیں سنائی نا تو میں تڑ پی گیا کروں آیا سم مار مکامنے نو انو مینو مار دے مار دے لے چلو امت عمر دی عمر برباد ہو جائے جتے عمر سوار دے لے یہ اجاز ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کر پھر حضور نے خبریں دی نبی پاک نے خبریں دی حضور نے فرمایا رون فتح ہوگا وہ ہوا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شام فتح ہوگا تو شام فتح ہوا فرمایا ایران فتح ہوگا تو ایران فتح ہوا سراکہ بن مالک کہتے ہیں ایک گاؤں پر بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی ایک گاؤں پر حضور مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے ابھی راستے میں تھے میں سو سر اونٹوں کے لالچ میں ماذا اللہ حضور کو گرفتار کرنے پہنچ گیا محبوب نے حکم دیا حضور کا مجزہ میں نے آنکھوں سے دیکھا میرا گھوڑا زمین میں دستا چلا گیا میں نے معافی مانگی حضور نے معاف کر دیا میں نے سمجھا اچانک ہو گیا ہے یہ منوانہ بھی بڑا مشکل کا شجر و حجر پہچان گئے انسان کی نظروں میں شاکھی رہا یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو منوانہ توبہ توبہ ماننے کو تیار نہیں دیکھ دیکھ کے بھی ماننے کو تیار ہے نہیں ماننے کو تیار ہی نہیں کہتے ہیں کہ میں نے پھر چاہا آگے بڑھنا تو پھر زمین کے اندر میرے گھڑے کے پیر دھنسنے لگے پھر معافی مانگی کریم تیرے معاف کرنے کی ادا پہ بھی قربان جائے یہ نہیں فرمایا کہ تو تو بار بار یوں ہی کرتا ہے فرمایا معافی مانگتا ہے جا میں نے معاف کیا کہتے ہیں تین دفعہ میں آگے بڑھا تین دفعہ حضور نے معاف کیا تو مسکرا کے فرما نہیں لگے تو یہاں مجھے گرفتار کرنے آیا ہے وہ کیسے روم کا علاقہ فتا ہوگا وہ کنگن جو پہنتا ہے نا ہاتھوں میں بادشاہ کے کنگن معروف ہیں وہ تیرے ہاتھوں میں آئیں گے اللہ کرے آپ سمجھے یہ جو لوگ ڈری ڈری سہمی سہمی اور ہمارے بچے مایوسی کی مارز اللہ باتیں کرتے ہیں وہ دیکھیں حضور کس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں ابھی ایک گاؤں پر بھی اسلام کی حکومت نہیں لیکن حضور کا خبر دینے کا انداز کریم فرمانے لگے وہ کیسے روم کے جو کنگن ہوں گے وہ تیرے ہاتھوں میں آئیں گے جنابِ سرہ کا بھی معلی فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں گیا حضور کا وصال ہو گیا کنگن نہیں آئے حضرت ابو بکرِ صدیق کا وصال ظاہری ہو گیا کنگن نہیں آئے جنابِ عمر کا دور آگے سرہ کا بڑے ہو گئے کوئی بندہ پوچھتا نہ کہ اب تو عمر ڈھال گئی ہے زندگی کا پتہ نہیں کنگن لگے نہیں میں نہیں جاتا جب تک کنگن نہیں آتے ازرائیل کوئی نہیں آئیں گے کیونکہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسدے قرآن جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی دوں سے ان کے وہ بات ہو کے رہی اور فاضل ابرین بی کا تو اندازی پھر انوک ہے نا وہ تو کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام کہنے لگے نہیں آتے عزرت عزرائیل فکر نہ کرو بوڑے ہو گئے تھے نکلنا گھر سے بند کر دیا تا حضرت عمر کا دور تھا کنگن آ گئے حضرت فاروق عاظم نے ان کے پوتوں سے نوازوں سے بچوں سے کہا جاؤ بلا کے لاؤ کا دادا جال بوڑے ہیں پھر میں تم کان میں کہہ دے نہ کنگن آ گئے سبانہ سلام